اسلام علیکم ویورز میں عمیر شہساد آج ایک اور ویڈیو آگ کے پاس لیکھ رہا ہوں ایکشوری یہ ہمارے کلائنٹ کا پرابلم آ رہا تھا کہ ان کے پاس 12 کلو وارٹ انورٹرز نائٹ راکس دو انسٹال ہیں جس میں ایک انہیں جس ایک ایزا آن گریڈ چلا رہے ہیں جس فیڈبیک کرنے کے لیے اور ایک انہوں کے گھر کا لوڈ کنیکشن ہے اب پرابلم یہ تھی کہ کسٹمر یہ جو شکایت کر رہے تھے پھر دو سے تین دفعہ ہمارا وہاں پہ ایک نمائندہ بھی گیا اس کو چیک بھی کیا لیکن جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی اس سے کچھ منپلیشن ہو رہا تھا سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جی جب لائٹ جاتی ہے یا جب گریڈ شہڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو میرا سب کچھ لوڈ بند ہو جاتا ہے تو اب کیونکہ جب یہ ایسا سنیریو سننے میں آتا ہے تو پھر ہم کے کرتے ہیں جاتے ہیں اور وہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ بیٹریز کا ڈسچارج کیوں نہیں ہو پا رہا جب گریڈ ایویلیبل نہیں ہے اور ہوتا ایسا تھا کہ ہم جب تک جاتے تھے تو وہ پرابلم بھی سول ہوئیتا تھا اور پتہ ہی چلتا تھا گریڈ آ گیا اور وہ چل پڑا ہے ہم جب سائیڈ پہ جاتے ہیں تو ہم سائیڈ پہ جا کے یہ ٹیسٹنگ کرتے ہیں کہ آیا کہ جو گریڈ ہے وہ کٹ آف کر دیا جائے تو آپ کی بیٹریز بیک اپ دیتی ہے کیے نہیں دیتی تو ہم وہاں بھی کیا کرتے تھے کہ گریڈ کا جو سرکیٹ بیکرہ اسے بند کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ آف گریڈ موڈ پہ بیٹریز بیک اپ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی تو جب بھی ایسی ایکٹیویٹی پہ ہم ٹیسٹنگ کرتے تھے آف گریڈ سیٹنگ کر کے تو بیٹریز بیک اپ دے رہی ہوتی تھی تو اب پرابلم یہ تھی کہ جب بھی کمپلین ہی آتی تھی کسٹمر کی طرف سے کہ سر میرا تو یہ چل ہی نہیں رہا جب بھی گریڈ شیڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو خیر اس کے بعد میرے تک یہ کیس ہیا تو جب ہم نے اسے تھوڑلی سیس کیا تو دیکھا کہ جو کسٹمر کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ میرا جیسے ہی گریڈ شیڈ ڈاؤن ہوتا ہے تو یا رات کو یا دن میں کسی ٹائم پہ اگنم سارا لوڈ میرا بند ہو گیا تو اس سیناریو میں اس وقت پہ ہم نے چیک کیا کہ آیا کہ گریڈ بھی شیڈ ڈاؤن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا تو پتہ یہ چلا کہ گریڈ تو شیڈ ڈاؤن ہوا ہی نہیں تھا لیکن انورٹر نے لوڈ لازمی بند کیا تھا تو کیونکہ ایک لے مین کو یہی ہوتا ہے کہ شاید بجلی گئی تو میرا بند ہو گیا تو اس کے اندر ایک ایرر آیا تھا یہ ایف تھرٹی تھری ایسی اوور کرنٹ کا فولڈ یہ ایف تھرٹی تھری ایسی اوور کرنٹ کا فولڈ جس ٹائم پہ آیا ہے نیچے ٹائم آ رہا ہے انیس بچ کے چار منٹ مطلب شام کے ساتھ بچ کے چار منٹ ہے تو ہم نے جا کے اس پہ جا کے دکھا کہ ایکزیکلی اس ٹائم پہ ہوا گیا تھا کیونکہ کسٹرمن نے بھی ہمیں فوراں بتا دیا تھا کہ جس اس ٹائم پہ یہ دوبارہ پرابلم آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اب میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے سیس کریں گے کہ اس ٹائم پہ انیس بچ کے چار منٹ پہ جو کہ یہ دکھا رہا ہے کیا ایشو آیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے تو اپنے پیرامیٹر سیلیکٹ کرنے ہیں جن کا ہمیں ڈاؤوٹ ہے کہ اس ٹائم پہ کیا سنیری ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت پہ انیس بچ کے چار منٹ پہ آیا کہ گریڈ آویلیبل تھا یا نہیں تھا تو ہم اس میں گریڈ کے پاور کے تیرو فیزے سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے دیکھنا ہے کہ شام کو جب کسٹمر یہ بتا رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے تو دیکھیں اس ٹائم پہ انیس بچ کے چار منٹ پہ گریڈ آویلیبل ہے ایک فیز پہ ایک سو دس وٹ لوڈ چاہ رہا ہے ایل ٹو پہ دو سو تیس ہے اور ایک فیز پہ تھری پوائنٹ ایٹ ٹو کلو وٹ لوڈ چاہ رہا ہے اب جیسے ہی ہم نے دیکھا ہاں گریڈ آویلیبل ہے یہ تھرڈ فیز ہے اس پہ تھری پوائنٹ ایٹ ٹو کلو وٹ لوڈ ہے تو ہمیں تھوڑا تھا ٹرگر یہ ہوا کہ شاید ان کا پر فیز لوڈ نہ ایکسیڈ کر رہا ہے تو ہم نے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے ایل ون ایل ٹو کو ان چیک کیا تاکہ ہم چیک کر لیں کہ ایکسیکلی اسی سیم ٹائم پہ گریڈ پہ کیا وولٹ ایج تھے یا پاور تھی اور لوڈ پہ کیا سیناریہ بن رہا ہے تو ہم نے ان تینوں فیزز کو بھی سیلیکٹ کر لیے اب یہ دیکھیں ہم دوبارہ انیس بج کے چار منٹ پہ جا کر دیکھتے ہیں تو انیس بج کے چار منٹ پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن کچھ سیکنڈ بات ہی یہ آپ لوڈ دیکھیں گے کہ ایل تھری پہ فائی پونٹ دیرو ایٹ کلو وارٹ لوڈ گیا ہے اور فیز جو تھرڈ فیز ہے لوڈ فیز پاور سی یہاں پہ آپ دیکھیں لوڈ فیز پاور سی پہ جو لوڈ ہے وہ فائیف کلو وارٹ تک چلتا رہا ہے اور جیسے ہی وہ فائیف کلو وارٹ پہ گیا ہے تو اس کے بعد اس نے اس کو ٹرپ بھی کروایا تو یہاں بھی انورٹر بیسی کر یہ ایسی آور کنٹ کا فال دیتا رہا ہے لیکن لوڈ بھی کنیکٹڈ رہا ہے تو ان کا پرابلم یہ تھا کہ ان کا پر فیز لوڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا تھا ایک فیز کے اوپر تو اس کا ایکچلی ریبیڈی یہ تھا کہ ہم نے ان کی لوڈ وی این پروپر کرنی تھی تو لوڈ وی این دیکھیں جو سولر انسٹالر حضرات ہیں یہ اس بات کو سمجھیں گے کہ لوڈ وی این ہم کرتے ہیں کلائنٹ کی ایکٹیوٹی بیس پہ اگر تھری فیز انورٹر لگا ہوگا اب کلائنٹ نے یہ بتانا ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے کون سا لوڈ ہے جو اٹھ سیم ٹائم چل رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو تین فیزز پہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں بل فرز وہی ان کا لوڈ اگر انہوں نے کسی جو کہ وہ چاہتا جو کہ بتایا گیا کہ ایک ساتھ نہیں چلتا لوڈ اور وہ چلاتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری جو پر فیز لوڈ ڈوی این کی کنفیگریشن ہے خراب ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمیں ایڈوکیٹ کرنا لازمی ہے کسٹمر کو یا یوزر کو تاکہ وہ بھی اس طرح سے دوبارہ دوبارہ بار بار مشکلات میں نہ آئے یا اس کو کوئی پروبلم فیس نہ کرنا پڑے سولر کے والے سے تو یہ ایک کیس ٹڈی تھی میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور ایک اور بات اس میں شیئر کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ 12 کلو وٹ انویٹر جو نائٹروکس کا ایک ہی 3 phase ہائیبریڈ ابھی فیلال اویلیبل ہے پاکستان میں ویسے ڈائی انویٹر کے کافی سارے ویریئرز ہیں تو یہ اس میں پرابلم ہے تو اس میں پہلے بتا دینا چاہیے کہ یہ 4.5 کلو وٹ لوڈ سے ایکسیڈ کرے گا تو یہ ایرر موڈ میں جا سکتا ہے آپ کا لوڈ بند ہو سکتا ہے تو یہ بات ہم نے بھی اپنے کسٹمر کو پہلے بتائی تھی اور بین انہوں نے پھر یہ 3 phase machine لگنی تو ابھی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹریز پہ تو بات آئی ہی نہیں لیکن پھر بھی آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں کہ بیٹریز بیک اپ دیتی رہی ہیں تو بیٹریز کا اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹریز کیسے بیک اپ دیتی رہی ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ان کی بجلی شاید نہیں تھی ہم چیک کر لیتے ہیں ایسے 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 چیک کر لیتے ہیں گریڈ پاور کے بجلے اب دیکھیں یہاں پہ گریڈ پاور نہیں تھا لیکن لوڈ چلتا رہا ہے یہ جو آپ کو ایسے ایسے فیفٹی ٹو پرسنٹ یا کام آ رہا ہے یہ بسیکلی اس وجہ سے آ رہا ہے کہ یہاں پہ جو آپ کا انویٹر ہے یہ دو ہیں تو اس وجہ سے ایک ہی پلانٹ میں جب دو انویٹر ایڈ کریں گے اور ایک پہ بیٹریز کرنیکٹڈ نہیں ہیں تو وہ بیٹریز فیفٹی پرسنٹ پہ ہی شو کرتا ہے اس کا جو انٹر فیس ہے یہ دیکھیں بھی یہاں پہ بیٹریز پور چارج جائے لیکن فیفٹی پرسنٹ لکھا آ رہا ہے تو یہ بھی اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی چیز کلیر ہو جائے گی اس میں فردر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان کی کوئی بجلی گئی ہے پچھلے دنوں میں تو اس ٹائم پہ انہیں بیک اپ ملا ہے یا نہیں ملا تو یہ بیسکلی جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کسٹمر کی سیٹسٹیکشن کے لیے کہ اس کو نیکس ٹائم کوئی پرابلم نہ آئے دیکھیں اب یہاں پہ تو خیر ان کا لوڈی کم ہے لیکن ہم جو ٹیسٹنگ بھی کر کے رہے ہیں ان دی اپسس آف گریڈ وہاں پہ سپلائی بیٹریز سے جاتی رہی ہے تو پر فیز کے اندر کنفیوز نہ ہوں کہ آپ کی بیٹری بیک اپنی دیری آپ اس کو پہلے لازمی ایسیس کریں کہ اگزیکٹلی پرابلم کیا ہے جب تک آپ یہ ایسیس نہیں کریں گے آپ کبھی بھی اس کو پرابلم کو سالو نہیں کر پائیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس ٹائم پہ جو ہے آپ کا کنزمشن 4.11 کلو وارٹ ہے پروڈکشن پاور 1.63 کلو وارٹ ہے تو بیٹریز بیک اپ دے نہیں ہے یہاں پہ گریڈ کے اندر اگر ایک فیز بھی نہیں آئے گا تو گریڈ کو وہ ڈسکنیک کر دے گا 3 فیز انوٹر میں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ مزید شیئر کریں گے اس ویڈیو کو تھینکیو اللہ حافظ